اسلام علیکم ناظرین ون ٹی وی نیوز چینل کے اردو خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے پیش ہے آج کی سرکیاں چیف منسٹر کا دورہ کھمم جلسے عام سے کیا خطاب سولہ پارلیمانی سیٹوں پر ٹی آر ایس کو کامیاب بنانے کی کی اپیل ہائی کورٹ کے در پر پہنچے نظامباد کے کسان انتخابی نشان آلات کرنے کا کیا مطالبہ ایک بار موقع فراہم کیا جائے چندرہ بابو سے جگن کی اپیل تلگو دیشم پارٹی خائد مرلی موہن کو زبردست دھکا سیبر آباد پولیس نے کیا کیس در نوٹ کے بدلے اوٹ کرنول میں ویسی پی خائدین نے برسائے نوٹ اب خبریں تفصیل سے چیف منسٹر کے جندر شکھراؤں نے آج خمم میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا اور کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے کسی اور پارٹی نے کوشش نہیں کی صرف اور صرف ٹی آر ایس نے ہی مہم چلائی تھی جس کی بدولت الحیدہ ریاست تلنگانہ کا خیام عمل میں آیا انہوں نے کہا کہ ریاست کی جملہ سولہ نششتوں پر ٹی آر ایس امیدواروں کو منتخب کیا جائے تاکہ ریاست کے مسائل کو پارلیمنٹ میں خاطرخواہ پیش کیا جا سکے اندھرہ میں تلگو دیشن پارٹی خائدین کو کسی نہ کسی طرح حراسان کرنے کا چندرہ بابو نے الزام آئیت کیا اور کہا کہ الیکشن سے این خبل تلگو دیشن پارٹی امیدواروں کو ذہنی عذیت میں مبتلا کیا جا رہا ہے گناورم رکنے اسملی واللبنے نی ومشی کو پرانے کیس میں غیر زمانتی وارند جاری کرنے پر چندرہ بابو نائیڈو نے شدید تنقید کی امراوتی سے ٹیلی کانفرنس کے ذریعے پارٹی خائدین سے بات چیت کی انہوں نے خائدین کو سبر سے رہنے کی ہدایت دی چندرہ بابو نے وی سی پی پر الزام لگایا کہ الیکشن میں ہارنے کے ڈر سے وی سی پی نے نیت نئے تریخوں سے تلگو دیشن پارٹی خائدین کو پریشان کر رہی ہے سازشوں سے نہ گھبرانے کا پارٹی خائدین کو مشورہ دیا زلے کرنول میں انتخابات کے خریب آنے پر انتخابی تشیر نے زور پکڑ لیا ہے اللہ گڑا حلقے سے حصہ لینے والے تلگو دیشن پارٹی خائد بھوما اکھیلا پریہ نے انہوں کے انداز میں انتخابی مہم انجام دی آپ کے اکانٹ میں دس ہزار روپیے آگئے ہیں کہہ کر عوام سے اور دینے کی اپیل کی بھوما اکھیلا نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار کرو روپیوں کی لاغت سے حلقے میں ترخیاتی کاموں کو انجام دیا گیا ہے انہوں نے بخیہ کاموں کو الیکشن کے بعد جلد پورا کرنے کا وعدہ کیا اور تلگو دیشن پارٹی کو اور دینے کی اپیل کی چل پورا کر��오 جا großeٹ散 کروС میں نہیں کیا انہوں نے دنیا سے companions XL người چل پورا کروڑ 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 کروڑک Community ناوں نے آپ کو اپیال و�سندے کی آپ کو 전میات کی کو جوڑی سیک изучند کروڑکہ درمžưng میں دذ professor چل پورا کروڑ 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 پورا کروڑ 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 چل greatte probably أناみー ووجاڑ کروڑ 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 کروڑüne موسیقی 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 کلونیل نظام الدین نے ویسی پی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے لوٹس پانٹ پہنچ کر جگن مہنڈی سے مراقعات کی اور پارٹی میں شمولیت اختیار کی جگن مہنڈی نے گلابی کھنڈوہ پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے کلونیل نظام الدین نے کہا کہ ویس را شکھر ریڈی کے بہت احسانات ہیں ان احسانات کو چکانے کے خاطر جگن مہنڈی کی مدد کے لیے وہ ویسی پی پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ لیا ہے تقنیب ویسی دار گیاں موسیقی 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 درست کروائی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو افراد انور باشا اور سلیم کو حراست میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے الیکشن کے پیش نظر شہر بھر میں پولیس چوکسی اختیار کر چکی ہے اور اکیس چیک پوسٹ خائم کیے گئے ہیں اسی سلسلے کے تحت ہائی ٹیک سٹی ریلوے اسٹیشن کے خریب گاڑیوں کی تلاشی لی گئی اس دوران دو افراد کو مجتبہ حالت میں گرفتار کیا گیا بعد ازان تربیہ کرنے پر ان کی گاڑی سے دو کروڑ روپیے برامد ہوئے سیبر آباد پولیس کمیشنر سیوی سجنار نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کرایا تفصیلات کے مطابق سکندر آباد سے راجمنڈری کو روانہ ہونے والے دونوں افراد نے دو کروڑ کی بھاری رخم کو منتقل کرنا چاہتے تھے لیکن پولیس کی بروقت چکین کی وجہ سے ان کا مقصد حاصل نہ ہو سکا گرفتار شدہ افراد کی شیناف شریحری اور پندری کی حیثیت سے کر لی گئی ہے سکا گرفتار شدہ کہao گرفتار شدہ انتہ پور زلے راپڑا پلی حلقے اسمبلی سے تلگو دیشن پارٹی امیدوار پریٹالا شریرام نے روٹ شو کے ذریعے انتخابی مہم چلائی اور ہر گھر کو پانی سربراہ کرنے کا تیہ خندی لائے پریٹالا شریرام نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کی اور تلگو دیشن پارٹی امیدوار کی حیثیت سے انہیں اوٹ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی فلسلا موسیقی نیلور کے تلگودشن پارٹی امیدوار نارائنہ نے اپنے حلقے میں انتخابی مہم انجام دی اور عوام سے ملاقات کی اس موقع پر عوام نے نیلور زلے میں مچھروں کی کسرت کی شکایت کی جس پر نارائنہ نے عوام کو یقین دلایا کہ اختیار میں آنے کے بعد انڈرگراؤنڈ رینیج سسٹم رائج کرنے کا رائج کیا جائے گا موسیقی 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 نظامباد کسانوں نے قویتہ کے خلاف الیکشن میں حصہ لیا ہے یاد رہے کہ تقریباً ایک سو پچاس سے زائد کسانوں نے اپنا پرچے نامزدگی داخل کیا تھا حلدی اور لال جوار کے کسان اقل ترین خیمت ادا نہ کرنے پر رکنے پارلیمان قویتہ کے خلاف خدم اٹھایا ہے آج انہوں نے انتخابی نشان منظور کرنے کے لیے ہائی کوٹ میں پیٹیشن داخل کی گیارہ اپریل کو ریاست بھر میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں مشرقی گداوری میں وی سی پی پارٹی کی انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہیں مشرقی گداوری کے عملہ پورم وی سی پی امیدوار وشوہ روپ کی اہلیاں نے انتخابی مہم چلائی اور عوام سے ملاقات کی وی ایس آر سی پی کو اوٹ دے کر کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی اس موقع پر وی سی پی پارٹی خائدین کی کسی ارتیداد موجود تھی ورنگل کے شائی امپیٹا میں ٹی آر ایس پارٹی خائدین نے مہم چلائی اور عوام سے اپیل کی کی کہ ٹی آر ایس کے سولہ ارکان کو کامیاب بنائیں سابق سپیکر مدھوس ادھنچاری نے انتخابی مہم میں حصہ لیا اس موقع پر بات کرتے ہوئے مدھوس ادھنچاری نے کہا کہ ریاست کی عوام ٹی آر ایس حکومت سے امید وابستہ کری ہوئی ہے اور حکومت اس بات کا لحاظ کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہی گی اور اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ریاست کو ترقی کی راہ میں سب سے اول مقام حاصل ہوا ہے مرندرورہ دیا کرگا شاہستان سابقلل لگلہ یہ نیوز کو اکرکیں گابرتھیں یہ نیوز کو اکرکا اب تم اربط سرکار لینٹے کارکرت تر پرزل کودہ گفرین سارے اندرام ایمپی دیا کرگا لگل پیچکوڑوں دوارا یہ دیتے کنٹو پٹ تنظر کنٹو پٹ تنظر کنٹو نغا اب تم اربط تنظر کنٹو پٹ کنٹو پٹ کنٹو کنٹو پٹ کنٹو پٹ کنٹو پٹ کانٹو موسیقی آٹ اپریل کو انٹرمیڈیٹ کے نتائج جاری کرنے کا امکان ہے گیارہ اپریل کو عام انتخابات کے پیش نظر دو دن قبل نتائج جاری کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے بوٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر نتیجے دیکھے جا سکتے ہیں اسی کے ساتھ ون ٹی وی نیوز چینل پر پیش کیے جا رہے خبرنامے کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ